ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں ان نفرتوں کو ختم کریں اور پھر سے ہمیں اتحاد اور اتفاق رکھ تب مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر ان مشکلوں سے ہمیں نجات دیں اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائیں جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر جو سیکورٹی کاؤنسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیس فائر کرنا چاہیے کہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھیک سکتے چوبیس کروڑ مسلمانوں کہاں پھیکیں گے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجئے میں نے جناب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے دربار کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں ان نفرتوں کو ختم کر اور پھر سے ہمیں اتحاد اور اتفاق رکھ یہی سب سے بڑی چیز ہے یہی تو مسئبت ہے جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رہم کر ان مشکلوں سے ہمیں نجات دیں اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائیں جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر جناب ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے وہ حکومت بھی گی دیکھے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیس پہ ہوا مگر بہت ضرورت ہے کہ جو گازہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے شام پہ ایران پہ یہ خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ان کو سیس فائر فورا کرنا چاہیے آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کاؤنسل میں جو ہوگی اور اگر اس سیکورٹی کاؤنسل کا کوئی مقصد ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیس فائر کرنا چاہیے اور جو ہیومنیٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں سنبل جیسا واقعہ جب یہاں مستان میں ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک قدس درگاہ جو ہے اس پہ بھی سوال یا نشان کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک مسلمان انسیف فیل کر رہا ہے اس ٹائم اپنے ہی ملک میں ضرور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے انسیف کر رہا ہے مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو کیونکہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھیک سکتے چوبیس کروڑ مسلمانوں کہاں پھیکیں گے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجئے وہ ہی ہمارا آئین ہے آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں کسی زبان میں سب برابر ہیں یہاں اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے اگر آئین کو ان نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان رہے ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ضرور ہے جو لیچے گیرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کبھی اٹھیں گے اسی لیے تو ریزرویشن رکھی گئی تھی ان کو برابری پہ لائے چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے برابری دیکھنا چاہیے سر جو ایڈورسی ریپورٹس ہیں کیا سرکار کو چاہیے کہ وہ سر کیا سرکار کو چاہیے کہ وہ جو ایڈی ایڈنسٹریشن ہیں ان سے ایک ریپورٹ مانگے کہ کتنے لوگوں کے ایڈورسی ریپورٹس ہیں کن کن کو ابھی نوکی سے باہر نکالنے کا انہیں آپ نے پیاس ہے یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے عمر صاحب سے کرنا چاہیے یا میں نے سنا بھی اس پہ بھی اس پہ بھی حکومت دیکھے گی کن بجاوں سے نکالا گیا کیا بجا ہے یہ کوئی ایسے نہیں نکال سکتے ہیں اس سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے میں نے ان کے لئے بھی دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح راستے پیلائے ہم لوگوں کے مسئلے برابر ہیں اس میں ان کو بھی مدد کرنے چاہیے تنقید سے کوئی چیز فیصلہ نہیں ہوتا تنقید صرف تنقید کرنے کے لئے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لئے وہ صحیح نہیں ہے کشمیری پنڈٹ سماج نے ایک سوچائیٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے سرکار کو یہ لیٹر لکھی ہے اس میں کہا کہ ہمیں ہم واپس لوٹیں گے دیکھئے جب میں بھی وزیریالہ تھا تین سو ستھر بھی تھا ہم نے کوشش کی ان کو بسانے دی اس وقت حالات بہت خراب تھے کون روکتا ہے کشمیری پنڈٹ کو یہاں آنے سے جہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان نے کہا ان کو آئیے گھر آئیے ان کا فیصلہ ہے آئیں گے کب آئیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے